بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم محمد ارفان آپ کے ساتھ بہت ہی زبردست ریسپی لے کر آیا ہوں شملہ مرچ آلو گرمیوں کا موسم ہے یہ بہت ہی زبردست ریسپی غزائیہ سے برپور ہے اور بہت ہی مزیدار بنتی ہے تو آپ اس کو ضرور ایک تفہہ ٹرائی کیجئے گا یہ ریسپی میرے تکے مطابق اس کو بنائیے گا تو یہ بہت ہی مزیدار اور لذیذ یہ ریسپی بنے گی تو آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل ارفان ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ارفان ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکون کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آپ کو میری آنے والی نئی ریسپی ملتی رہے اور ساتھ ہی اس کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور اپنی فیڈبیک سے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگ رہی ہے تو آپ آپ کو اس ریسپی کی ضرورت ہے وہ ساتھ ساتھ دونٹ کر لیجئے اور بیرے طریقے کے مدابی کو فالو کیجئے گا تو آپ کی یہ ریسپی بہت ہی عالی اور بہت ہی عالی کوالٹی کی بنے گی تو چلتے ہم اپنی ریسپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاز لیے ہیں میں نے آدھا کلو ٹوماٹر لیے ہیں چار عدد اور ہری منٹس لیے ہیں میں نے ساتھ سے آٹھ عدد لیسن اس میں اگر آپ نے یوز کرنا ہے تو لیسن اس میں آپ یوز کر سکتے ہیں میں اس میں لیسن یوز نہیں کروں گا آلو لیے ہیں میں نے آدھا کلو اور اس کو بھی میں نے چھیل کے دو کے اچھی طرح ڈرائی کر لیے ہیں سرخ پنچ لیے ہیں میں نے ایک ٹیبر سپون نمک لیا ہے ایک ٹیبر سپون کالی مرچ لیے ہیں ایک ٹیبر سپون گرم سارا لیا ہے ایک ٹیبر سپون ہلدی پورڈر لیا ہے میں نے ایک آدھا ٹیبر سپون سویہ ساوس اور سرکہ لیا ہے میں نے دو دو ٹیبر سپون پیازوں کو میں نے چھوڑے ٹکڑوں میں کاٹ لیا ہے آلو کو بھی میں نے چھوڑے ٹکڑوں میں کاٹ لیا ہے ٹوماٹر اور ہری مرچ جو ہم نے لی تھی اس کو بھی میں نے przestیابے چھوڑے ٹکڑوں میں کاٹ لیا ہے شیمرہ مرچ میں نے کٹ کے فریس کی ہوئی تھی تو یہ میں نے تقریباً آدھا کلو پانسو گرام میں نے شملا میرچ لیے یہ بھی میں نے چھوڑے ٹکڑوں میں کاٹی ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آئل لیا ہے تھوڑا سا میں نے اور اس کے اندر ہم آلو کو فرائی کریں گے آپ نے آلو کو تقریباً 80% آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے ڈی فرائی آئلہ پہ لیجئے جس میں آلو ڈی فرائی ہو جائیں دیکھیں آلو کا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا ہے ہم نے اس کو لائٹ گولڈن سا کلر دینا ہے جب سے ہی لائٹ گولڈن سا کلر آئے گا تو ہم اس کو نکال لیں گے یہ دیکھیں ہمارے آلو تقریباً لائٹ گولڈن سا کلر آ گیا ہے یہ 80% تقریباً ہمارے کھوک ہو چکے ہیں آلو تو ہم اس کو ابھی علیدہ نکال لیں گے جالی میں آپ نکال لیجئے تاکہ جو ایکسٹرا آئل ہوگا وہ اس کے ساتھ تیچھے نکل جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم آئل لیا ہے میں نے تھوڑ سا رہا اس کے اندر میں نے پیاس کو ایڈ کر دیا ہے اس آئل کے اندر آپ نے ہلکا سا جب گرم ہو جائے تو آئل کے اندر آپ نے پیازوں کو ہلکا سا فرائی کرنا ہے آگ کو بالکل میڈیم فلیم پہ رکھنا ہے زیادہ تیز آنچ نہیں کرنی ویسے بھی آپ کو پتا ہے میری ریسپی جتنی بھی بنتی ہے ساری میڈیم فلیم پہ بنتی ہے تاکہ اس کی غزائیت پوری رہے تاکہ غزائیت اس کی کمی نہ جتنی آپ کی فلیم زیادہ ہوگی اس کی غزائیت میں اتنی کمی آجائے گی جب اس میں ہلکا سا رگ اچھی طرح آپ نے اس کو بھوننا شروع کر دیں پیاس کو جب اس کا کلر ہلکا پنک سا کلر آنا شروع ہو جائے دیکھ رہے ہمارا کلر پنک سا آگیا ہے اس کے اندر ایک ٹیپس سپون نمک پہ نے ایڈ کر دیا ہے دو ٹی سپون سرخ مرچ دو ٹی سپون ہلدی وہ اس کو ایڈ کر دیجئے اور پھر آپ نے اس کو دو سے تین منٹ اچھی طرح بھوننا ہے تاکہ ان مسالوں کا کچھاپن دور ہو جائے اور پیاس کے ساتھ یہ سارے مسالیں ایڈ ہو جائیں دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں اس کے اندر اب ٹوماتر اور ہری منٹ جو ہم نے بری کاٹی تھی وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر دیجئے اور اس کو بھی آپ نے تقریباً دو سے تین منٹ آپ نے اچھی طرح اس کو بھون لینا ہے اور پھر اس کے اندر آپ نے ایک کپ پانی وہ ایڈ کر دیجئے اور ساتھ ہی آپ نے اس کو کور کر کے پانچ سے چھ منٹ آپ نے اس کو رکھ دینا ہے آلو دیکھ لیں ہمارے بلکل تیار ہو چکے ہیں یہ تقریباً اسی پرسنٹ آلو ہمارے فرائی ہو چکے ہیں پانچ سے چھ منٹ ہو گئے ہیں ہم دیکھ لیں ہمارا مسالہ تقریباً گل گیا ہے آپ نے اس کو اچھی طرح ابھی اس کو آپ نے بوننا ہے جتنا اچھا آپ اس کو بونیں گے مسالہ اتنا ہی ایک یک جان ہو جائے گا اور یہ آپس میں مکس ہو جائے گا دوئی کے ساتھ آپ تھوڑ تھوڑا اس کو چلائیں گے تو یہ ساتھ ہی آپ کو مسالہ بلکل باریک بھی ہو جائے گا اور ساتھ ایک جان ہو جائے گا جب یہ آئل چھوڑنا شروع ہو جائے یعنی کہ اس میں آئل وفر مرزار میں آنا شروع ہو جائے تو پھر آپ نے اس کے اندر یہ دیکھ لیں ہمیں اس سے آئل چھوڑنا شروع ہو گیا اب اس کے اندر شملہ میرچ کو ایڈ کر دیجئے شملہ میرچ بھی آپ نے تقریباً چار سے پانچ منٹ آپ نے اس کے اندر اچھی طرح بون لینی ہے چار سے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اس کے اندر ایک ٹیبل سپون کالی میرچ ایڈ کر دیجئے ایک دو منٹ آپ نے اس کو اچھی طرح بوننا ہے دیکھ لیں اس نے آئل چھوڑنا شروع کر دیا ہے اب اس کے اندر جو آلو ہم نے فرائی کیے تھے وہ اس کے اندر ایڈ کر دیجئے اس کو بھی آپ نے تقریباً دو سے تین منٹ اچھی طرح بون لینا ہے جتنی آپ کی ہنڈی اچھی بونے گی آپ کا ہنڈی کا ذائقہ اتنا ہی اچھا آئے گا اور بہت ہی زبردست اس کا کلر بھی دیکھ لیں بہت زبردست کلر آیا ہے اور یہ تقریباً ہماری ہنڈی بلکل تیاری کے ملاحر میں ہے اور تقریباً تیار ہو چکے تو اس کے اندر سرکہ آپ ایڈ کر دیجئے دو ٹیبل سپون ہم نے سرکہ ایڈ کیا ہے سویہ سوز دو ٹیبل سپون سویہ سوز ایڈ کر دیجئے ایک ٹیبل سپون گرم مسالہ وہ اس کے اندر ایڈ کر دیجئے اور اس کو آپ نے کور کر کے تقریباً پانچ منٹ کے لیے دمولی آنچ پہ رکھ دینا ہے پانچ منٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھ لیں بلکل ہماری ریسپی بلکل تیار ہے اچھی طرح کوک ہو گئی ہے ابھی آپ اس کو ڈش آؤٹ کر لیجئے یہ دیکھ لیں ہماری ریسپی بہت زبردست کلر بہت زبردست خوشبو آیا ہے اور اس کا ذائقہ بھی بہت زبردست ہے آپ اس کو ضرور ایک تفاہ ٹرائی کیجئے گا یہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی میں نے ایک بہت ڈیک طریقے سے بنائی ہے آپ اس کو سیم میرے طریقے کے مطابق فالو کیجئے گا تو آپ کی یہ ریسپی بہت ہی زبردست بنے گی تو انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی آپ اپنی فیڈبیک سے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگ رہی ہے تو ساتھ ہی آپ سے پھر گزارش ہے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل ارفان ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ارفان ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آپ کو میری آنے والی نئی ریسپی ملتی رہے اور ساتھ ہی اس ریسپی کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ دوسرے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکے تو ابھی محمد ارفان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ